بڑی امپورٹن چیزیں ہیں جو ہمارا خیال ہے ان کے کچھ کوسٹن جو ہیں عوام کے آپ سے بنتے ہیں آپ کی بڑی اچھی پالیسی تھی جب چائنہ کے حوالے سے آپ کے بڑا دبا ہو تھا پاکستانی چائنہ میں تھے اور سٹوڈنٹ سے اور پیرنٹس کا بھی ایک ان کی جینول کنسن سی اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے بھی آپ کی فیصلے کا دفاع کیا بہت سارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ آپ کہہ سکتے تنقید بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ہے تو آپ ہمارے بچوں کی فکر نہیں کر رہے لیکن ہمارا خیال ہے آپ کے وہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو خطرات تھے تو بہتر ہے کہ روکا جائے وہاں سے لیکن ہم نے پھر دیکھا جس پہ آپ کے بڑی تنقیدہ رہی زلف بخاری صاحب کا بڑا نام آ رہے کہ آپ کی وہ جو لاکڈون والی پالیسی تھی بارڈر سیل کرنے والی اس کے چائنہ کے ساتھ آپ وہ یہ کام ایران کے بارڈر پہ نہیں کر سکے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنا چاہیے تھا ہمارے پاکستانی ہیں بھائی ہیں اور روزیرین ہمارے لئے بھی اتنے امپورٹٹ ہیں اور اس کے بعد جو پٹیکرلی آپ کو کرنا چاہیے تھا کم جو شہر ہے ایران کا وہیں پہ سب سے زیادہ یہ شروع ہوا اور وہاں پہ ویرس آیا اور سارے پاکستانی وہیں سے آ رہے تھے تو آپ پہ جو تنقید آ رہے کہ آپ جو ہیں آپ نے اس بارڈر پہ شاید آپ نے لاکڈاؤن یا اس کو اس طرح سیل نہیں کیا زیرو ٹالرنس پہ نہیں گئے جو کہ آپ نے اس پہ چائنہ پہ گئے تھے ایک چیز اور دوسری سار جو آپ نے اس دن بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ پندرہ جنوری سے آپ کو پتا تھا دو مہینے ہو گئے ہیں ہمیں اس دو مہینے پہ کہیں پہ کوئی حکومت کیوکہ تیاری نظر نہیں آئی کوئی امرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے کہیں پہ کوئی حلچوں نظر نہیں آئے اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ بولوالے سے آپ کی دیگر سٹیپس ہمیں دو تین مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس جو میرا خیال ہے یوٹلائز ہونا چاہیے تھا اور وہ یوٹلائز نہیں ہوا بہت شکریہ اجار رف دیکھیں بات سنوے اس کو اس اوکیجن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے اوپر سمجھو کہ افراد تفریح نہ مچیں ڈینجر خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراد تفریح میں غلط فیصلے کرنے کا وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ بڑھے ہوں اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈموکرسی میں مجھے بتا دیں میں مغربی کی ڈموکرسی کو سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی کے بیس سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں الیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں جس طرح کے وہاں لائبل لاؤز ہیں جو آپ کو فائنز ہوں گے آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں بات کریں کرونا کی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم پندرہ جانوری سے ہماری ٹیم تیار تھی ہم نے مسلسل اس کی کیابنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی سوچ رہے تھے کیا کریں اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا ساتھ یا آٹھ فیبری کو آج اٹلی کا حال دیکھ لیں پہلا پاکستان میں چھبیس فیبری کو کیس آیا تھا آج پاکستان میں چھے ڈیٹس ہوئی ہیں میں آگے کا نہیں جانتا اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے لیکن ابھی صرف نو سو کیسز ہوئے ہیں اور چھے ڈیٹس ہوئے ہیں چھے میں سے چار کینسر کے مریض جن کے بڑے برے حال تھے سو پہلے میں پرسپیکٹس میں لے آؤں کہ کچھ تو چیز ٹھیک ہی ہوگی چائنہ سے جب ہمیں پتا چلا مسلسل چائنیز اتھاریٹری سے ہم ٹچ تھے آپ نے بات بلکل ٹھیک کی کہ ہمیں بھی بڑا پریشر تھا ہمارے بھی اگر بچے کہیں باہر ہو جس طرح وہ وہان پروفیس میں تھے ہمارے لیے بڑا مشکل تھا ہر روز وہ آج کل تو موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور وہاں درد بھری کہ ماں باپ رو رہے ہیں بچوں کا برا حال ہے بڑا پریشر تھا ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنہ کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا انہوں نے پقاعدہ ہمیں انٹاچ رہے میں نے پریزیڈنٹ شیر سے خود بات کی اس کے اوپر وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہے ہیں بچوں کا کیا حال ہے کیا کنٹرولز کر رہے ہیں اور چائنہ سے ایک بریز نہیں آیا ایران میں کیا ہوا جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی انٹاچ تھے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنہ نے کیا نہ ان کے پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے جو بھی وجہ ہے ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے وہ آ کے بیٹھ گئے تافتان بورڈر کے اوپر اب وہ پاکستانی تھے ہم ان کو ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کارنٹین میں رہے ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلے تھے ہمیں مسئلہ ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو نہ لیتے یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر زفر ڈاکٹر زفر یہاں سے تافتان گئے یہ کوئی ستائیس ستائیس فیبری کو آپ تافتان گئے ادھر تو وہاں گئے وہاں جا کے انہوں نے فسلیٹیز دیکھی ہم مسلسل ان کے ساتھ انٹچ تھے جو جام کمال تھے بلوچستان کے چیپ منسٹر سے وہاں تو ہی تھا ہی کچھ نہیں آپ اگر وہ تافتان میں جا کے دیکھیں وہ تو ویرانے کے اندر ہے سات سو کلومیٹر تو کوئٹہ سے ہیں اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی میک شفٹ وہ لے کے گئے وہاں ایک وہ کیا تھی وہ کیا وہ ٹیسٹنگ تھی نہیں نہیں وہ جو ہم ٹیسٹنگ لیب لے کے گئے وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پچھائی وہاں موبائل لیب وہاں لے کے گئے دیکھیں وہاں ایکسپیکٹ کرنا اس ویرانے کے اندر اور ہم اس کو کنٹرول کر لیتے یہ ہم سب سے بہت مشکل تھا آپ کہتے ہیں نا جی تیاری کریں تو ہمارے سے تو بڑی تیاری اور ملک بھی ہیں پاکستان نے تو جو ہمارے وسائل تھے اس کے بیچ میں ہیں اگر آج اللہ کا کرم ہے میں یہ نہیں کہہ آگے کیا ہوگا لیکن اگر آج پہلے کیس سے اور آج تک اگر ہمارے نو سو ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تو باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں